ناظرین قرآن جسٹس انوارو سین صاحب دہور ہائی کوٹ کی جسٹس ان کا یہ فیصلہ اس میں جو ہے وہ مائنر کی کسٹڈی کی بات کی گئی ہے کہ مائنر کی پریفرنس پر یہ دیکھا جائے گا کہ مائنر کس کے پاس جانا چاہتا ہے مائنر کی مرضی صرف ایک یہی سول پرپس نہیں ہے سول کرائیٹیریہ نہیں ہے صرف اکیلا یہی میار نہیں ہوگا کہ بچہ کہتا ہے جی میں نے ماں کے پاس جانا ہے یا باپ کے پاس جانا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں بچے کی ویل فیر دیکھی جانا ہے اگر بچے کی عمر اچھی خاصی زیادہ ہے پھر تو اس کی یا اس کی جو ذینی آلت ہے زینی طور پر وہ بھروم اچھا ہوا ہے پھر تو اس کی کوئی ویلی ہوگی اس کی اپنیان ہے ہائیور تاہم یہ امپیریٹیو ہے کہ یہ ادالت کی مرضی ہے کہ اس کی پریفرنس پر بچے کی کسٹری دے شیل لازمی کے طور پر ہوتا ہے میں کا مطلب ہے ہو سکتا ہے جو لیگل لینگز میں ہوتا ہے ان کیس ریپورٹڈ ایس بسمات آئیشہ ورسز منظور حسین اور پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی فائیو ایس سی چار سو چھتیس دا سپریم کورا پاکستان ہیلڈ ایڈ کہ بچہ جو نبالک بچہ ہے یہ پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی فائیو ایس سی چار سو چھتیس میں نریڈ کیا گیا کہ بچہ اپنی ویل فیر کو بہترین طریقے سے جج نہیں کر سکتا اور انہیز ہر چائز ویل آنلی بی کنسیڈر ایف ایٹی اس کی چائز کو تب ہی کنسیڈر کیا جائے گا جب مائنر کی ویل فیر کیلئے یہ ہوگا نبالک بچے یا بچی کی جو ویل فیر کیلئے ہوگا تب کنسیڈر کیا جائے گا تاہم یہ گارڈین کورٹ جو ہوتی ہے وہ پیرنٹ کا اسے درجہ ہوتا ہے وہ والدین کی طرح سوچتی تو اس نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جناب کہ پریفرنس اس کی رائے کو دینی ہے حالات و واقعات کو دینی ہے کس طریقے سے بچے کی کسٹلی کس کو دی جائے یہ گارڈین کورٹ کی ذمہ داری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ